کورونا کی یلگار سے بچنے کے لیے آٹھ مزید علاقوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن کا فیصلہ گل برگ، موڈر ٹاؤن، ڈی اے چھے، گل سنے راوی کو مکمل بند کیا جائے گا فیصل ٹاؤن، گارڈن ٹاؤن، اندرونے شہر وارڈ سیڈی کو بھی مکمل بند کرنے کا فیصلہ مکمل لوگ ڈاؤن علاقوں میں شاپنگ مالز اور مارکیٹس بند رہیں گی لوگ ڈاؤن کے وقت کا تائیون کا بینہ کمیٹی کرے گی ایسو پیس پر امہ درامت کے لیے سیکشن ایک سو چوالس کا نافذ کر دیا گیا ہے لبکہ پنجاب حکومت کا ہارٹ سپورٹ علاقوں میں رہنے والے نوکری فیش آفراد کے لیے بڑا فیصلہ لوگ ڈاؤن نے ریاض میں رہنے والے افراد کو نوکری پر نہ پہنچنے کے باوجود حاضر تصمت کیا شائع تھا شہر میں کورونا بارے سے مزید گیارہ ہوا چار سو اکھٹر میں ایک ایسیس سامنے آگئے مرنے والوں کی مجموعی تعداد پان سو چھپن تک جا پہنچی وائرس کے شکار افتاد کی کول تعداد چونتیس دار دو سو دیاسی جبکہ کومیٹیم کے تین ٹریکٹرز بھی کورونا کا شکھان ہو گئے آریس راوف، شاداب خان اور حیدر علی کا کورونا ٹیسٹ مصبت آ گیا ادھر کورونا کے مریضوں کے لیے سرکاری ہسپیٹل میں جگہ کم پڑ گئی آئی سی او کے ایک سو چوراسی بسٹروں میں سے صرف اڑ تیس خالی رہ گئے جناہ جنرل کورٹ آدھا سائید ہسپیٹل کے آئی سی او مکمل پل میو چوراسی فیصد اور سروسیز ہسپیٹل کے آئی سی او ستاسی فیصد بھر گئے کورونا وائرس کے مریض آکسیجن سلنڈر کو ترس گئے حکومت آکسیجن سلنڈر کی تیم جنا قیمت پر کابو پانے میں نہ کھا آکسیجن سلنڈر کورونا وائرس کے مریضوں کی پہنے سے دور ہو گیا دفعہ 144 نافذ ہونے کے باوجود اضافی قیمت پر کابو نہ پایا جا سکا دوسرے جانب محکمہ داخلہ نے آکسیجن سلنڈر اور متعلقہ اشیاء کی ذکران دوزی پر دو مارک کی پابندی لگاتی ہے بغیر اجازت کورونا مریضوں کے لیے پلازما ٹرانسفیوجن پر پابندی آئیت کر دی گئی صرف آن ہاؤسپیڈلز کو اجازت ہوگی جنہیں ایڈوائزری گروپ نے اچھا سکتی ہے پنجاب ہیلت کے کمیشن نے پابندی کا مراسطہ چاری کر دیا ہے مراسطے کے مطابق خلافت زابطہ پلازما ٹرانسفیوجن کرنے پر خار روائی ہوگی شہر میں ہی کورونا کے ساتھ ڈینگی پھر سے سر اٹھانے لگا ڈی سی کی ہدایات پر شہر میں ڈینگی سربلنس مزید تیز کر دی گئی نورانے چیکنگ دو مقامات پر ڈینگی لاروے کے نشان دہی ایسی شالی مار نے ڈینگی لاروے کو موقع پر طلف کر با کیا مونسون کا موسم شروع برساتی نالوں کی صفائی نہ ہو سکی بارشوں سے برساتی نالیں بھرنے سے گندہ فانی باہر آنے کا خدشہ انتظامیہ نے تحال ہوشنہ کی ساتو کتلا ڈرین ایج شنگھائی پول نالا ایل او ایس نالا میں صفائی نہ ہو سکی شنگھائی پول نالا کورا کرکڑ سے بھرا ہوا ہے شہریوں کی انتظامیہ سے نالوں کی بروقت صفائی کا مطاربہ شہر میں پیٹرول کے بعد چینی بھی غائے دلئی انتظامیہ کی جانت سے جرمانوں پر سپرسپورٹ نے فروک روک دی اکبری منڈی میں ڈیلرس نے ملوں سے کریداری معتل کر دی شہر میں پانسو ٹن یومیا چینی کی کھپت کے مقابلے میں سپلائی انتہائی محدود مختلف لاکھوں میں قلت پیدا ہو گئی مہنگی چینی بیچنے پر ایک مقدمہ درج ہوا دس ہزار جرمانہ کیا گیا میٹروپولیٹن کورپریشن کی ناکس حقمت حملی اور سربراہ کی ادم دلچسپی میٹروپولیٹن روا مالی سال کا ترکیاتی بدڑ استعمال کرنے میں ناکام روا مالی سال میں ایک ارد چوران میں کروڑ ترکیاتی بدڑ مختص کیا گیا ٹرینڈرنگ کا عمل مکمل ہونے کے باوجود ایک سکیم بھی پایا تکمیل کو نہ پہن سکی آرمی چیف جنرل کمر جعبید باجوا کا پاکستان نیوی بار کالیج لاہور کا دورہ انچاس میں نیول سٹاف کورس کے شرقہ سے خطاب کیا کہا پاک بحریہ کی تاریخ جنرل بہادری اور قربانیوں سے بھری پڑی ہے جب بھی دشمن کا ساننا ہوتا ہے پاک بحریہ قوم کی توقعات پر پورا اترتی ہے آرمی چیف نے یادگار شہدہ پر بھی حاضری تھی پھول چڑھائے اور فاتحہ کھانے کی کراچی تیارہ حادثے کی ابتدائی تحقیقات مکمل کاؤکپیٹ کرو اور ایٹی سی حادثے کے ذمہ دار خرار حادثے کی ابتدائی تحقیقات ریپورٹ ایویشن ڈویین کو پیش ریپورٹ میں شواہد کپتان کا ڈیوٹی روستر ائر ٹرافیک کنٹرولر سے ہونے والی گفتگو شامل کاؤکپیٹ کرو نے ائر ٹرافیک کنٹرولر کی ہدایات کو نظر انداز کیا ریپورٹ میں انکشاف ہیلتھ پروفیشنلز میں تیزی سے کورونا وارس پھیلنے کے پیشنلز ہے جنرل ہاسپیٹل کا بڑا فیصلہ ہیلتھ کیر پروفیشنلز کے لیے مجموعی طور پر تیس سے قریب بستر مختص کر دیئے تین فوکل پرسنز بھی مکرر ادھر سوشل سیکیورٹی ہاسپیٹلز میں کام کرنے والے ڈاکٹر سے کیا گیا وعدہ وفاہ نہ ہوا تین ماہ گزر گئے ڈیوٹی پر تائیونات ڈاکٹرز پیرامیڈکل سٹاف کورونا بونس سے محروم پنجاب میں زیر تعلیم بلوچستان کے طلابہ کی تعلیم پر وزار حکومت کا وار پنجاب حکومت نے تعلیم ادھاروں میں زیر تعلیم بلوچستان کے طلابہ کے فنڈ کم کر دیئے نئے مالی سال میں بلوچستان سے آئے طلابہ کے فنڈ سے تین کروڑ کا کٹ لگا دیا گیا تعلیم ادھاروں میں بلوچستان کی طلابہ کے لیے دو لاکھ تہترزار روپے رکھے گئے ہیں پبلک مقامات پر ماسک نہ پہننے پر شہریوں کو جرمان زلی انتظامین نے 26 کلافردیوں پر 6500 کے جرمانے کیے جبکہ گرین ٹاؤن میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران 12 ٹرک سامان کبزے میں لے لیا گیا کورونا ایسو پیس کے خلاف ورزی پر جٹ الیکٹرونکس، الگنی ملک شاپ، الی موبائل سیل، درجنوں ریڈیاں، کاؤنٹرز، چھتریاں آئرن، کیبن سمیت، تمام تجاوزات کبزے میں لے لی گئیں ادھر ٹرافک پولیس نے 70 زار سے زیادہ موٹسائیکل سواروں کو چرمانے کر دیئے ایسو پیس کے خلاف ورزی پر سب سے زیادہ موٹسائیکل سواروں کے چالان ہوئے شہر میں چوری کی بڑھتی باتاتیں پولیس روکنے میں ناکا رائبن سیڈی میں چور سینٹری کی دکان سے لاکھوں مالیت کا سامان لے اڑے پولیس نے متاثرہ شخص کی درخواست پر کارروائی شروع کرتی ودیرعظم عمران خان کے خلاف حتہ کے عزت کے سیشن عدالت میں متفرق درخواستوں پر دونوں وکلہ کو طلب کر لیا سماع چوبیس اگست تک ملطبی اوپوزیشن لیڈر شہباز شیف نے ودیرعظم عمران خان کے خلاف دس ارب ہر جانے کا دعویٰ دائر کر رکھا ہے پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں بدڑ پر بحث کا تیسرا روز حکومت یراکین اسمبلی کا ازراعت اور دہی علاقوں کو نظر انداز کرنے پر تحفظات کا اظہار اوپوزیشن رکن رانا مشہود احمد سمی اللہ خان اور رانا اقبال حکومت پر خوب برسے بولے کہ پنجاب میں آٹے گندم اور چینی کے بہران حکومت کے ماتے پر بد نمات آگ ہیں اجلاس میں لگی امینے کی وفاد پر ایوان میں ایک منٹ کی خاموش اختیار کی گئی سپیکر پنجاب اسمبلی چہدری پرویج لاہی کی بدی ریالہ سردار اسمان بوسار سے ملاقع چہدری پرویج لاہی کی ریلیف بجڈ پیش کرنے پر سردار اسمان بوسار کو مبارک بات دونوں رہنماؤں کا بہترین ورکنگ ریلیشنشپ پر اتمنان کا اظہار گجرات میں پانس سو بسنوں پر مشتمل مدر اینڈ چائرڈ ہاسپیڈل بنانے کی منظوری دوسری جانب بدی ریالہ سے سوئی نورجن کے بارڈ آف ڈائریکٹر کی چیئر پرسن روحی رئیس کی ملاقعات روحی رئیس کان نے کورونا ریلیف فنڈ کے لیے ایک کروڑ نووے لاہ کا چھٹ پھیش کیا گورنر پنجاب چہدری محمد سرور کفائے شاری میں سب سے آکے گورنر ہاؤس کے روحی سال کے اقراجات مختص شدہ فنڈ سے قدر کم گورنر ہاؤس کے لیے روحی سال ایک کروڑ ستاون لاکھ روپے مختص ہے گورنر ہاؤس کے روحی سال اقراجات صرف چھبیس لاکھ اٹھاون ہزار رہے گورنر پنجاب نے ایک کروڑ اکتیس لاکھ روپے کی پچھت کی سیاحت کے فروح کے لیے ایک نئی آثورٹی کا قیام پنجاب ٹوریزم سروسز آثورٹی کے قیام کی منظوری دے لی گئی ہے کابینہ کمیٹی برائے فینانس کے اجلاس میں آثورٹی کی منظوری تھی تھے گورنر پنجاب سے صوبائی وزراء سبتین خان اور یاسر ہمایوں کی ملاقات حکومتی معاملات سمیت دیگر امور کے بارے میں بات چیت کی گئی سیکرٹی ہائر ایڈوکیشن کی گورنر پنجاب کو یونیورسٹیز کے مختلف ایشوز پر بریفی گینٹیا کے مرض کے دعا کولچی سین کا استعمال اب کورونا کے مریضوں پر ہوگا دعا کو کورونا کے درمیانے درجے کے مریضوں پر استعمال کیا جائے گا یونیورسٹی آف ہیل سائنسیز اور سپین کی مرسیا یونیورسٹی مشتر کا ریسرچ کرے گی ویڈیو لنک اجلاس میں پروفیسر ڈومینکو فیکل اور آکسفرڈ یونیورسٹی برطانیہ سے ڈاکٹر انچت خان کی شرکت یو ایچ ایس کی جانت سے پروفیسر جعبید اکرم اور ندیم افضل ریسرچ کا حصہ ہوں گے کیا کورونا سی برج میں بھی موجود ہے؟ یو ایچ ایس کورونا وائرس کو شہر کے سی برج میں تلاش کرے گی وی سی پروفیسر جعبید اکرم کہتے ہیں کہ یو ایچ ایس سی برج میں کورونا وائرس کی تلاش کا آغاز کر رہی ہے وائرس کی تلاش باسا کے اشتراک سے کیشوائے کی کورونا کے تشویش ناک مریض ریس کیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے ذریعے ہوسپیرلز میں بس پنوں کی تلاش کریں سیکرٹی پرائمری اینڈ سیکرٹی ہیلتھ کیئر کیپٹن ریٹائرد اسمان اور کورونا ایکسپرٹ ایڈوائسری گروپ کی میڈیا سے گفتگو بولے کورونا کا کوئی علاج دریافت نہیں ہوا لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ایکٹیمرا کورونا کا علاج ہے ایکٹیمرا صرف جسم میں سوزش کم کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے سونے کی قیمتوں میں اضافہ کا روجہان برقرار صرافہ بازاروں اور مارکیٹس میں سونے کے نرخ میں پانس او روپے اضافہ تیتولہ سونے کی قیمت ایک لاکھ دو ہزار روپے تک پہنچ گئی سونے کے نرخ بڑھنے پر شہریوں اور ڈیولرز کا تشویش کا اظہار ایڈمام نے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو فرنس وائل کے دستیابی یقینی بنانے کا مطاربہ کر دیا شیئرمین آدل بشیر کہتے ہیں کہ فرنس وائل کی سپلائی گزشتہ کئی حقوں سے موطل ہے پاور پلانٹس پروسیسنگ انڈسٹری کے لئے فرنس وائل کی ضرورت ہے فرنس وائل سپلائی کا بہران برامدات کو متاثر کرے گا حکومت فرنس وائل کی سپلائی یقینی بنانے کی ہدایت کرے ایچ ای سی کی غیر ملکی میڈیکل یونیورسٹیز میں داخلوں کے لئے ڈوائس ریشاری غیر ملکی میڈیکل ڈگری ہائر ایڈوکیشن کمیشن تسلیم نہیں کرے گا میڈیکل ڈگری پی ایم ڈی سی سے تسلیم شدہ ہونا ضروری ہے پاکستانی طلابہ داخلوں کی قانونی حیثیت ایچ ای سی سے لازمی معلوم کریں ایڈوائزری میں طلابہ کو ہدایت اور ورڈ اتلیٹکس آن لائن کنڈیشننگ اور سٹینٹھ لیکچرز کورس کتم ہو گیا کورس میں پانچ پاکستانی لیکچرز کے علاوہ ایک سٹھ لیکچرز نے شرکت کی ایتلیٹس کو سٹینٹھ اینڈ کنڈیشننگ ایتلیٹس کو ڈوپنگ اور ممنوع عدویات بارے آگاہی دی گئی پاکستانی لیکچرر رفیق احمد کہتے ہیں کہ کورس میں شرکت سے جدید قادوں سے ہم اہم کی ملی ہے موسیقی